ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دوبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ساری ویڈیوز ملتی رہیں اسلام علیکم دوستو میں ارسلان خان ہوں اور آج ہم بات کریں گے سکسیس کے اوپر نا کام یا بی کے اوپر تو سکسیس آخر ہوتی کیا ہے اور اس کو کس طرح حاصل کیا جا سکتے ہے اس کی کی کیا ہے نا تو سب سے پہلی چیز اور سب سے ضروری چیز وہ یہ ہے کہ سکسیس جو ہے نا وہ بائی پروڈکٹ ہے آپ کے اپنے بھینگ ہونے کا اپنے سلف میں ہونے کا اس چیز کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لیں کہ آپ جب اپنے پورے بھرپور میں اپنے سلف میں رہتے ہیں نا جس طرح لاوزو بولتا تھا کہ آپ خموشی سے صرف چلتے رہیں ون سٹپ پیٹھا ٹائم اور اپنے مزے میں اپنی موز میں سکسیس خود بخود آ جائے گی وہ بائی پروڈکٹ ہے آپ کی اپنی مستی کا بائی پروڈکٹ ہے تو سکسیس کو پایا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے سٹرگل نہیں کی جاتی وہ سکسیس نہیں ہے آپ جس چیز کے لیے سٹرگل کرنا شروع کر دیتے ہو مطلب اپنے پر فورس ہو لی کہ مجھے یہ چیز کو حاصل کرنا ہے آپ دور ہو جاتے ہو اس سے اور سکسیس نہیں ہے اور اس طرح چیز بھی نہیں کیا جا سکتا آپ کو اپنے میں طب آسان لفظوں میں کہیں کہ کہتے ہیں جو عشق ہے نا اپنے کسی بھی پیشن کے ساتھ وہ آپ کو ultimately سکسس تک لے جائے گا سکسس خواہ ہو پھر آپ کی صوفی بننے کی ہو درویش بننے کی ہو اب اس کے اوپر وہ اسی طرح نا ہم اصل میں جو نا بہت آگے کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں ہم جس لمحے میں ہوتے ہیں ہمیں جو سٹپس لینے ہوتے ہیں اپنی بھرپور بین کو انجائے کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے اور ہم سٹک کوکی رہ جاتے ہیں کہ مجھے وہ حاصل کرنا ہے آپ جس ٹیم یہ سوچ ہی رہے ہوتے ہو آپ اس کو کھو دیتے ہو کیونکہ جب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں مجھے یہ چیز کر نہیں ہے آپ اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہو کہ میں فیل بھی ہو سکتا ہوں اس کے اندر اور یہ سوچ جہاں پہ آئے آپ فیل ہو چکے ہوتے ہو یہ تو آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے کوئی goals ہیں آپ کوئی تو اپنی مستی ہونے چاہیے اپنا مزہ ہونا چاہیے دور کا سوچ کے کیا کرنا وہ اسی طرح یہ ایک گریک ایسٹالوجر تھا بڑا مشہور تھا وہ اہاں کا وہ ایسے اوپر وہ ستارے دیکھتا ہوتا تھا اور حال بتاتا تھا کہ آگے فیوچر میں کسی کا کیا ہوگا تو اسی طرح ہی وہ ستارے دیکھ رہا تھا اپنے دور بھی ان کے ساتھ تو دیکھتا دیکھتا وہ ساتھ ہی چلتا گیا کہ یہ ستارہ کہاں جا رہا ہے یہ کہاں جا رہا ہے اس طرح جاتے جاتے وہ کونے میں گر گیا تب جب کونے میں گر گیا اس کو بچانے والا کوئی نہیں تھا خیار اس نے بڑی آوازیں چیخیں ماری کہ مجھے کوئی بچا لے ہوا کیا کہ ایک بڑیا جو تھی بڑی عورت وہاں سے گزر رہی تھی اس نے خیار اسے دیکھا اس نے نیچے پھینکا اور اس نے پھر اوپر اس کو بچا لیا جب وہ بچ گیا تو اس نے بڑیا سے کہا ویسے تو میں نا میری فیس بہت زیادہ ہے میں کسی کے جب اسٹرولوجی کرتا ہوں یہاں پر بھی جو بادشاہ وقت ہے اس ٹیم کا اس کے کہنے پر آیا ہوں اس سے بھی میں بڑی زیادہ فیس لی ہے جس کے اوپر میں اپنی سٹیڈی کر کے اسے آنے والے وقت کا حال بتاتا ہوں یہ وہ تو نے میری جہان میں چاہیئے تو تیرے لیے فری ہے تو بتا کیا جاننا چاہتی ہے تو اس بڑیا نے اسے بڑی سا لیگالی تھی اس نے کہا وہ تجھے اپنا پتہ نہیں ہے اگلا قدم تو دیکھ کے چل نہیں سکتا کوئے میں گر گیا ٹھیک ہے تو وہ میرا حال بتائے گا بلکل اسی طرح ہی ہم بہت آگے کا سمٹمز سوچنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں رائٹ نہ ہوں تھوڑا سا آگے دیکھیں اگین میں بہت دفاع اس چیز کو کوٹ کرتا ہوں کہ بدھ بولتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ اپنے جس کے بخشی ہوتے تھے ان کو بولتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ صرف چار قدم دور دیتا کرو جب رستے پہ چل رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ کی ضرورت ہی نہیں ہے دیکھنے کی فور سٹیپس چار قدم آگے دیکھو سب ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے اس بات کے اوپر ایک میسیج ہے کہ آپ سمٹمز بہت آگے کا سوچ رہے ہوتے ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو بس تھوڑا سا آگے کا دیکھیں آپ اپنے زندگی کے اندر اکٹھہ رہا ہو شروع ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے آپ اندھی انڈ ultimately سکسس حاصل کر رہی لیتے ہیں پر آپ کا عشق بڑا ضروری ہے اس چیز کے لئے اگین ایک وہ چھوٹی سی میں نے کہانی پڑھی تھی اس کی تھوڑا عرصہ پہلے وین گو بہت مشہور پینٹر تھا تو آج اس کی جو وہ پینٹنگز ہیں وہ کہتے ہیں کروڑو کروڑو روپے کی کہتے ہیں ملین اوک ڈالز کی بکتی میں اور جب وہ پینٹنگز میں آتا ہوتا تھا تو بہت غریب تھا کوئس کی پینٹنگ نہیں تھا کافی غریب تھا پر ہر وقت پینٹنگز میں آتا رہتا تھا شوک تھا پر پر خوش تھا پینٹنگ بناتا تھا خوش تھا اس نے کبھی اس چیز کی ٹینشن نہیں لی پر لوگ سمجھ نہیں باتے اس چیز کو سمٹائمز لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یار یہ پیسے نہیں کماتا یہ اسپیشلی میری یہ والی جو کہانی ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سم ہاؤ سکسس کو ریلیٹ کر جاتے ہیں پیسے سے یا فیم سے میری اس کے اوپر میں کبھی ویڈیو میں ہوں گا یہ جو فیم ہوتا ہے نا کہ لوگ آپ کو پریز کریں یا لوگ آپ کو پسند کریں یہ غلامی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کیونکہ اس میں بھی آپ دوسروں سے جوڑ لیتے ہو کہ وہ آپ کو پسند کریں خیر یہ ایک بڑا لما وہ ٹاپک ہے پر یہ بہت سٹوپیڈ حرکت ہے کہ آپ کو پریزل ریکوائیڈ ہو جائیں آپ جو کام کر رہے ہو آپ میوزک بنا رہے ہو مست رہو آپ پینٹنگ کرتے ہو پویٹری کرتے ہو کچھ ہی بھی کرتے ہو آپ اس میں خوش ہو کر کے تو اگر آپ خوش نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کے اندر ہی نہیں ہے چیز آپ زبردستی کر رہے ہو انجوائے کرو آپ آپ اس کو فیم کے ساتھ جوڑ کے سکسس کو مطلب آپ کتنی گھٹی اور ولگر سی چیز بنا دیتے ہو سکسس کو کہ اگر وہ وہ کوئی میوزیشن ہے وہ میوزک بناتا ہے وہ کہتے ہیں جب بڑا پاپولر اور بڑا فیم اور پیسے مالے گا تب سکسس پل ہو جائے گا عجیب و غریب کنڈیشننگ ہے یہ ہماری سوسائیٹی سکسس تو اسی لمحے ہو رہی ہے جس لمحے آپ اس کو انجوائے کر رہے ہو آپ اس کو بنا رہے ہو آپ پویٹری کو لکھ رہے ہو آپ پینٹنگ بنا رہے ہو آپ کوئی آرٹ بنا رہے ہو وہ آپ ڈراما بنا رہے ہو کچھ بھی کر رہے ہو سکسس تو اسی لمحے ہو رہی ہے اسی طرح وینگاو جو تھا وہ اس کا جو بھائی تھا اس کا بھائی اسے کہتا کہ ہاں تری کوئی پینٹنگ چینٹنگ بھی کی اس نے کہا نہیں تو اس نے سوچے یار کتنا دکھی ہوگا اتنی منت کرتا ہے اتنی پینٹنگز میں نہیں ہے کوئی اس کی پینٹنگ ہی نہیں خریدتا بڑا دکھی ہوگا ہاں کیا ہماری کنڈیشننگ ایسے اوہو اس نے اتنی زیادہ پویٹری لکھی کبھی اس کو کوئی کسی نے سنا نہیں یار سو سیڈ وہ اسی اتنی میوزک بناتا ہے ابھی تک پپلر نہیں ہے اس کو کوئی اس نے سنا نہیں سو سیڈ اچھی بوغری گھٹیا کی ضم کی ہماری منٹیلٹی ہے تو اسی طرح ہی اس کی بھی منٹیلٹی تھی اور ہمارے مہاشرے میں ہر ایک کسی طرح کی ہے پہلے شروع سے اس طرح تو تو اس نے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے بڑا دکھی ہوگا میرا بھائی اس کی کوئی پینٹنگ ہی نہیں خریدتا کوئی پریز ہی نہیں کرتا اس کا مطلب ہے اس نے جا کیا اس نے تھوڑے پیسے جمع کر کے اس کے بھائینے اس نے بندے کو دیئے اپنے دوست کو اس نے کہا کہ میرے بھائیس ہیں اس کی دو تین پینٹنگز خرید لے چلو اس کو پیسے دے گا اس کی پینٹنگز بکیں گے اس کو بڑا اچھا لگے گا خوش ہو جائے گا تو ہوا یہ کہ ایسے ہی اس کا دوست چلا گیا اس کی پینٹنگز نے گھنیا اس کے پاس گیا اس نے پینٹنگز دیکھی اس نے دو پینٹنگز اچھی دیکھی اس نے کہا کہ یہ دو پینٹنگز مجھے دے دو نا اس کے پیسے ہیں تو وینگو جو تھا وہ رونے لگ گیا افسردہ ہو کے اور روتے ہوئے وہ بولنے لگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ نا تمہیں میرے بھائی نہیں بیچ جائے رہا تو نا خیر وہ جو بندہ خریدنے آیا تھا وہ اس کا بھائی جو تھا نا وہ پیچھے چھپکے سارا منظر دیکھ رہا تھا تو وہ دھونوں آگے اور انہوں نے کہا کہ تجھے کس طرح بتا چلا نا کہ اس کو میں نے بھیجھا تھا یا سپلین تو اس نے کہا اس نے میری پینٹنگز کو تو دیکھا ہی نہیں ہے جو رٹس چھتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے دیکھنے والے کا جو اس نے دکھانا چاہا ہوتا ہے کہ کیا اس کو اگلے نے پڑا بھی ہے کہ نہیں اگر نہیں پڑا اس کے بعد یار ختم آپ صرف جا کے اس کو بلا وجہ کسی انسان کو اس کے آرٹ کو دیکھے بغیر پریز کر رہے ہو this is painful for an artist اسی طرح جس طرح کلاسیکل سنگر ہوتے ہیں ان کو ایک ایسی آوڈینس بھی ریکوائیڈ ہوتی ہے کہ جو ان کو سن سکے ان کو پریز کر سکے اب آپ سننے والے ہی نہیں ہوں آپ کے وہ کان ہی نہیں ہیں آپ بے شک بیٹھ کے ان کے آگے بھنگڑے بھی ڈالتے رہو تو ان کے لئے شاید وہ چیز میٹر ہی نہیں کرے گی آپ پتا ہے انہیں کہ آپ کو نہیں پتا چل رہا پر ایک دم وہ کوئی ایسا سر کوئی ایسی ایسا راگل گائیں گے تو اس کے بعد سمٹیمز آپ کو آپ اگر سنتے ہوں گے تو آپ وہ دیکھیں گے کہ وہ اپنی آوڈینس کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا انہوں نے دیکھا کیا ان کو سمجھ آئی کہ میں نے کیا 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 یہ اپریشیئٹ آپ کریں گے کہ میں نے یہ جو حرکت لیئی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے جب سامنے والا اس کو پریز کرتا ہے اسی طرح کوئی گٹاریسٹ ہے کوئی والنسٹ ہے کوئی شاعر ہے اس طرح جب کچھ کرتا ہے تو وہ ایک دفعہ دیکھتا ہے اپنی آوڈینس کی طرف کہ کیا انہوں نے اس چیز کو وہ چیز جو ہے نا کہ آپ کے آرٹ کو کوئی دیکھ کے کہے یہ بڑی خوبصورت چیز ہے پھر تو گوڑ ہے پھر تو ویڈ ویڈ لانی پسند آتا ہے پر آپ کی آرٹ کو نہ دیکھا اور اس طرح کیا تو وہ آرٹسٹ روئے گا اندر سے اسی طرح میں انگوم کے ساتھ ہوا نا تو اور اس نے یہی کہا کہ مجھے تو پیسے نہیں چاہیئے تھے میں تو اتنا خوش ہوں یہ سب کرنے میں میری اپنی خوش ہی ہے میں ہر وقت بناتا رہتا ہوں بس میرے لئے کوئی امیر ہوں نہیں کوئی خریدتا اپنے لئے بنا رہا ہوں اس نے اپنے لئے یہ پینٹنگ سنائی اسی طرح آپ جو بھی کام کر رہے ہیں کوئی بھی آپ کی سوچ ہے کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ پورے عشق سے اس کے ساتھ لگے رہے ہیں سکسس خود با خود آ جاتی ہے اور سکسس کو پرٹیکولر گول نہیں ہے جو آپ نے اچھیف کرنا ہے سکسس اس لمحے میں بھی آپ کو مل رہی ہوتی ہے جس لمحے میں آپ اپنے اس پیشن کو یا اس چیز کو جو آپ کر رہے ہیں اس کو انجوئے کر رہے ہیں اس سے عشق کر رہے ہیں تو یہ ہی سکسس ہے یہ ہی کی ٹو سکسس ہے خیرہ آج کی وڈیو کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں بات اچھی لگی ہو تو نیچے سبسکرائب اور لائک کا بٹن دبا دیں آج کے لئے اتنے اللہ حافظ